ہلو فرینڈز ویڈیوٹی ہم ریمیڈیز آج میں بی بی کا سکن فیر کیسے کرتے ہیں اس کو ایمپروف کیسے کر سکتے ہیں لائٹ کیسے کر سکتے ہیں میں اس کو نہیں اس کو بتاؤں گی یہ اگدم سے افیکٹیو ہے اور کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے یہ آسانی سب کے گھر کے کچن میں ایویلیبل ہو سکتے ہیں آپ کے گارڈن میں مل جاتے ہیں یہ سب غربل چیز ہیں اسے کوئی نقصہ نہیں ہوتا بی بی کی سکن کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے چنے کی دال دو سٹیم ٹی سپون لیجئے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنانے کے لئے آپ زیادہ کونٹیٹی لیجئے دو سٹیم ٹی سپون میں نے یہاں پر ہری مونگ کی دال لیا ہے مینز گرین مونگ دال پھر میں نے یہاں پر ڈرائیل پروز پٹلز لیا ہے اور آمی ہلدی کا ڈلڈا لیا ہے اگر آپ کے پاس آمی ہلدی کا ڈلڈا نہیں ہے تو آپ آمی ہلدی کا پورڈر بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر چنے کی دال لیا ہے گلاب کے پتی ہیں لیا ہے ہری مونگ کی دال اور آمی ہلدی کا پیس لیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس آمی ہلدی کا پورڈر بھی لے سکتے ہیں گھر کی ہلدی نہ لیں ہم سب چیزوں کو ایک کے بعد ایک اچھ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اور اسے اچھے چنے کی مدد سے چھان لیں گے ہم یہاں میں نے پہلے یہاں ڈالا چنے کی دال اور اس کو میں نے چھان لیا ہے ہمیں ایک دب فائن پورڈر چاہیے کیونکہ بچے کے اس کی ملائم ہوتی ہے ہمیں موٹا نہیں چاہیے پورڈر آپ چھان لیجے کسی بھی ململ کے کپڑے سے اور کسی چھنی کی مدد سے آپ چھان لیجے یہ دیکھیں اس طریقہ کا فائن مہین پورڈر ریڈی ہو چکا ہے اب میں ڈالوں گی گلاب کے پتیوں کو اسے بھی میں نے چھان لیا ہے دیکھیں نیکسٹ میں ڈالوں گی ہم کی دال ہم کی دال اس طریقے سے دیکھے گا گرائنٹ ہونے کے بعد اس کو بھی ہمیں چھان لینا چاہیے اس کے بعد میں نے ہلی ڈال کر پیس لیا ہے ہلی کا بھی فائن پورڈر بننے کے ٹرڈی ہے اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے چھان لینے کے مدد سے آپ اچھے طریقے سے چھان لیجے فائن پورڈر چاہیے بلکل موٹا موٹا نہیں چاہیے اچھے سوٹ مکس کر کے آپ ایک کنٹینر میں سٹور کر لیں یہ دیکھیں ہمارا پورڈر بن کر ریڈی ہو چکا ہے صرف چار انگریڈینٹ ایزلی بلیبل ہے یہ فائن ہے اور سائیڈ ایفیکٹس ہے میں نے یہاں دو یا تین دین کے لیے پورڈر بنایا ہے آپ چاہیں تو زیادہ قونٹیٹی میں لیجے ان سارے سامگری کو اور اچھے سوٹ پیس لیجے چھان لیجے اور کنٹینر میں سٹور کر لیجے ہفتہ ایک مہینہ تک بھی یہ آسانی سے رہے گا اس کا سمر کیسے کرتے ہیں میں وہ بتا ہوں گی پہلے آپ بیبی کو اچھے سمالش کر لیجے صبح نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے کریے یا رات کو سونے سے پہلے کریے پھر صبح میں اس کو تھوڑے سا پانی یا تھوڑے سا دودھ میں اچھے سے مکس کر کے آپ پورڈی کو لگائیں بیبی کے ہینڈس، فیز، لیکس، نیک اچھے سے رنگڑ کر اسے رکھئے پان سے دس میٹھ پھر کنکنے پانی سے بیبی کو واش کریں سوپ نہ لگائے تو بہتر ہوگا اگر آپ چاہتے تو سوپ بھی لگا سکتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ لگا اس سے بیبی کے بار بھی چلے جائیں گے بیبی کو فیرنس ملے گا اور رنگت میں نکھار آئے گا یہ ساری چیزیں بیبی کو سکن ایمبرو کرے گا بینا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے اس سے بیبی کا سکن سوافر سپل اور سموتھ رہے گا بینا کوئی ریشس کے دھنیواز میرا چانل دیکھنے کے لیے میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرپ کرنا نہ بولیں